اسی طریقے سے شنی کی بھی یہی تاثیر ہے کہ نہ تو اس نے چھوٹے کو دیکھنا ہے نہ ہی بڑے کو دیکھنا ہے اس نے سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھنا ہے یعنی کہ سب کے کرموں کے انسار اس کو فل دینے ہیں چاہے وہ فل سامنے والے کے لیے کٹھور ہوں یا کم کٹھور ہوں کٹھور تو ہوں گے ہی تو اسی طریقے سے اگر شنی کھانا نمبر برسپتی کھانا نمبر 10 کے بارے میں بات کریں اور شنی کنڈلی میں کہیں پر بھی ہو تب اس کیس میں انسان کو شنی کی تاثیر اور چستی چالاکی سے ہی جینا پڑے گا ورنہ اس کا جینا مشکل ہو جائے گا اب کھانا نمبر 10 کے برسپتی کے لیے پریشانیاں کہاں سے آتی ہیں اگر کھانا نمبر 10 میں کسی کے برسپتی ہے تو ایسا برسپتی کیا کرے گا یا تو گھر میں مندیر رکھنا شروع کر دے گا مورتیاں رکھنا شروع کر دے گا پوجا پاٹ کرنا شروع کر دے گا بھکاری کو پیسہ دینا شروع کر دے گا کھانا کھلانا شروع کر دے گا کہیں مندیر کے چیریٹی کے لیے پیسہ کٹھا کرنا شروع کر دے گا یعنی کہ سیوہ دھرم کی طرف جانا شروع کر دے گا اور جیسے ہی یہ سب کچھ کرتا ہے تو سمجھو اس کے لیے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں پریشانیوں کا دور اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ برسپتی کھانا نمبر 10 اس ایسے ویکتی نے شنی کی چوستی چالاکی کو چھوڑ برسپتی کی تاسیر اپنے جیون میں اپنائی برسپتی کے گنوں کو اس نے بڑھایا تو سمجھو اس کے لیے پریشانی کھڑی ہونی شروع ہو گئی تب ہی کہا جاتا ہے برسپتی کھانا نمبر 10 میں ہے ایسے ویکتی کو کبھی بھی بھول کر گھر میں کسی بھی طرح کی مورتیاں نہیں رکنی چاہیے دیکھئے پوجا کرنا منا نہیں ہے پوجا آپ کر سکتے ہیں پر اتنا جرور دھیان رکھے جب برسپتی کھانا نمبر 10 میں ہے تب بیسک ریزن اور بیسک پرنسپل یہی ہے کہ آپ کو شنی کے مطابق جینا پڑے گا شنی کے مطابق برسپتی کو صحیح رکھنا پڑے گا کیونکہ شنی یہاں قرائدار کی حیثیت سے ہے جیسا مکان مالک چاہے گا ویسا ہی قرائدار کو رہنا پڑے گا اگر نہیں تو بوریا بسترہ باندھو اور جاؤ پر یہاں پر جانے کی انمتی بھی نہیں ملتی ہے کیونکہ آپ کے کنڈلی میں جو گرہ بیٹھے ہیں وہ آپ کو جنم کے انسار ملے ہیں اور آپ کے مرتو تک وہ گرہ وہیں کنڈلی کے انسار آپ کے گنے جائیں گے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ پریشانیاں بھوگیں اس سے پہلے اپنے آپ میں چنجس لے آئیے اور شنی کے انسار جینا شروع کر دیجئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامپ کتنا چوکرنا ہوتا ہے کتنا الارٹ ہوتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی اس کا شکار یا پھر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اس کے فن کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ کتنا ایکٹیو ہوتا ہے کتنا چوستی کے لیے ہوتا ہے تو یہی چوستی اور چالاکی آپ کو جیون میں اپنانی ہے آپ کو دیا بھاو رہم نہیں کھانا ہے پر اتنا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ رہم نہ کھاؤ اور دوسروں کے لیے برا کرو نہیں آپ کو اپنے اچھے کے لیے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے اگر کوئی ویکتی مدد مانگ رہا ہے آپ کے کارے شیطر میں تو آپ نے مدد کر دی یعنی کہ اپنے شریر پر تو آپ نے جو ڈال دیا اس کی محنت کرنے کے لیے یعنی کہ اس کا فائدہ ہو گیا اب ایسے ویکتی کو کیا کرنا ہے چوستی چالاکی بنانی ہے اپنے جیون میں تاکہ کوئی سامنے والا اسے بے فکوف نہ بنائے بے فکوف بنا کے اپنا کام نہ نکال لے یا اپنا فائدہ نہ کرا لے یہ چوستی چالاکی اپنے برتنی ہے کام کے شیطر میں آپ کام کرتے ہو تو اپنا ہی کام کرو فالتو میں دوسروں کی جھنجٹیں لے کے اپنے گلے نہ بیٹھو اور ہمیشہ دھیان رکھو کہ بھکاری یا کسی مانگنے والے کو پیسہ مد دو اگر آپ دو گے تو یہ پریشانی آئے گی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں کسی کی مدد کر رہے ہیں اوپر والا ہماری تب بھی مدد نہیں کر رہا ہے آپ جتنا مدد کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ اوپر والے کی مدد سے دور ہوتے جائیں گے اتنا دھیان رکھئے